اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے پیارے پیارے بچوں میں آج آپ کے سامنے جو کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کی کہانی بھی ہماری پچھلی کہانی کی طرح ایک بہت ہی سچے واقعہ پر مشتمل ہے اور یہ واقعات اتنے دلچسپ اور خوبصورت ہے کہ انسان کے دل میں نقش ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس سے ہمیں نتائج اخذ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے آئیے اب ہم کہانی سنتے ہیں اب رات کا وقت تھا تمام لوگ مہوے استراحت تھے صرف پہرے دار اپنے فرائض منصفی کی ادائیگی میں جاگ رہے تھے پاسیہ اسلامت بھی تمام دن کی مصروفیات سے فراغت کے بعد اپنی خوابگاہ میں پہنچا وہ اپنے آلی شان محل میں انتہائی عالی نرم و گزار مخمل کے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اچانکہ اسے کمرے کی چھت پر کسی کے چلے کی آواز آئی اس نے اس آہٹ کو پہلے تو وہم سمجھا مگر جب اس نے انتہائی غور اور شکون کے ساتھ جائزہ لیا تو اسے یقین ہو گیا کہ لازمان کوئی شخص اس کی خوابگاہ کی چھت پر ٹہر رہا ہے وہ حیران و پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کون ہے جو تمام حفاظتی حسار توڑ کر اس قدر جرت و جسارت کے ساتھ اس کے محفوظ و معمون اور خفیہ کیمرے کی چھت پر آ پہنچا ہے بادشاہ نے اسی لمحے اپنے خادم خاص کو آواز دی جو رات کی ڈیوٹی پر معمور تھا بادشاہ کے لہجے کی تلقی سمجھتے ہوئے خادم دوڑا ہوا آیا اور انتہائی حیران کو لہجے میں بولا بادشاہ سلامت فرمائیے رات کے اس سکون آمیز لمحات میں کس چیز نے آپ کو بسکون کیا میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں بادشاہ نے کردار لہجے میں کہا اتنی رات کے شائع محل کی چھت پر کون چاہ رہا ہے خبر لو اور فوراں مجھے اطلاع کرو جس کسی نے بھی یہ جرت کی ہے آج وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا خادم دوڑا ہوا گیا اور اس نے محافظین اور شاہی کارینوں کو اس عمر کی اطلاع دی تو محل میں ہر طرف باکم دوڑ شروع ہو گئی ہر شخص پریشان ہو گیا ہر ایک کی زمان پر یہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر یہ کیوں کر ہوا کون ہے جس نے اپنی موت کو آواز دی ہے بادشاہی محل کے تمام کاریندے حفاظتی دستے اور خدمت گودار آگے پیچھے دوڑ پڑے محل کی چھت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجذوب نمہ شخص انتائی بے فکری اور تمانیت کے ساتھ محل کے اسی کمرے کی چھت پر ٹہر رہا ہے جو کہ بادشاہ سلامت کی آرام گاہ ہے سکوٹی گھارڈز کے عملے نے فوراں ہی اس شخص کو دموچ لیا اور اسے دوڑاتے ہوئے بادشاہ سلامت کے پاس لے آئے بادشاہ خصے میں تھا چشم فلک نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کو اس قدر غصہ آج تک نہیں آیا تھا وہ تو انتہائی متحمل اور بردبار تھے مگر یہ واقعہ واقعی ان ہونا تھا اسی غیر متوقع بات نے ہی بادشاہ کا لہجہ غیر متوقع کر دیا تھا بادشاہ نے اپنی آواز کی مکمل توانائی اور بلندی کے ساتھ اس شخص سے پوچھا تم کون ہو تم یہاں کیسے پہنچے ہو تم یہاں کیا لینے آئے ہو اور یہ کہ تمہیں شاہی محل میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی جہاں تک کہ فاستی دستے کی کارگردگی کی بات ہے تو اس کی خبر میں بات میں لوں گا پہلے تم میرے ان سوالوں کے جواب دو اتنے سارے سوالوں اور اس قدر سخت گرجدار لہجے کے باودود اس مجذوب نے کسی قسم کی پریشانی خوف یا گبرہت کا اظہار کیے بغیر انتہائی دل جمی شاہستگی اتمنان اور مطانر کے ساتھ جواب دیا پادشاہ معظم میں کوئی قاتل ڈاکو یا چور نہیں اور نہ ہی کسی سازش کے تحت کسی پوری نیت سے یہاں پہنچا ہوں مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا بلکہ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں دراصل ماجرہ یہ ہے کہ میرا ایک عدد انتہائی قیمتی اونٹ گم ہو گیا ہے وہ میرے گھر سے بھاگ گیا ہے میں اس اونٹ کو تمام آبادی جنگلوں کھلیانوں اور کھتوں میں ڈھونڈ چکا ہوں میں نے کونہ کونہ چاند مارا ہے مگر اس کا کہیں بھی کوئی سراخ نہیں ملا آخرکار میں نے یہی سوچا کہ صرف ایک جگہ باقی رہ گئی ہے اور وہ آپ کا شاہی محل ہے میں نے خیال کیا کہ شاید میرا وہ اونٹ شاہی محل میں جا پہنچا ہو میں نے اسے شاہی محل میں بھی نہیں پایا تو مجھے فکر ہوئی کہ ممکن ہے وہ اونٹ شاہی محل کی چھت پر ہی موجود ہو اس لیے میں چھت پر اسے تلاش کر رہا تھا آپ کو اگر میرے اونٹ کے مطلق کوئی خبر ہو تو مجھے بتائیے تاکہ میں اپنا اونٹ حاصل کر سکوں بادشاہ نے جیسے ہی اس مجدور زمار شخص کا یہ جواب سنا تو بادشاہ کا غصہ اور تیز ہو گیا بلکہ تیزی اور تلخی کے آخری حدود کو چونے لگا بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس شخص کو اس گستاخی کی کیا سزا دے باللاخر بادشاہ پھٹ پڑا اور کہنے لگا کیا تیرا دماغ قراب ہو گیا ہے تجھے اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ یہ شاہی محل ہے یہ کوئی جنگل سہرہ یا کھیت نہیں اور نہ ہی یہ کوئی چورہہ ہے یہاں تمہارا اونٹ آیا ہو اس مجدور مہ شخص نے انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیا بادشاہ زیوکار میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کو خدا رسیدہ بننے اور کہلانے کا بڑا ذوق و شوق ہے اللہ رب الزلجلال آپ کا یہ شوق سلامت رکھے مگر میں تو صرف اتنی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شاہی محل میں اور اس کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر تخت و تاچ اور نرم و گزار بستر پر بھی خدا نہیں مل سکتا اس کے لیے فرش پر لیٹنا اور مٹھی نیند کو رت جگہ میں بدلنا پڑتا ہے تب کہیں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے پاس چاہشت کی یہ بات سن کر سکتے میں آ گیا اس کے قلب و ذہن میں ایک تلات و بھرپا ہوا اس کا تمام تر غصہ جاتا رہا بلکہ اس کی آنکوں میں آنسو آ گئے وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اس شخص نے سچی بات کہی ہے بہت پڑی بات بھی کی ہے بادشاہ نے اس شخص کو انتہائی توکیر و تعظیم اور تقریب و احترام کے ساتھ رخصت کیا وہ خود بادشاہ وہ خود شاہی محل سے باہر جانے والے دروازے تک اسے رخصت کرنے آیا مگر جب وہ اپنی قاب گاب میں پہنچا تو نیز اس سے کوسو دور جا چکی تھی اس نے تمام رات کروٹے بدلتے بدلتے گلار دی پیارے بچوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی یقیناً آپ کو میری کہانی بہت پسند آئی ہوگی میری آپ سے درخواست ہے کہ کہانی اگر پسند آ جائے تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اس کے ساتھ ہی آپ سے آپ کا دوست اجازے چاہتا ہے خدا حافظ موسیقی موسیقی